اسلام علیکم سورجن میری اٹاکٹر پشاور سے آپ کی حتمت میں آپ کا مزبان نایو جان حاضر ہے اس کا موضوع ہے حکومت کی تین سالہ کر کردگی تین سالہ کر کردگی کیا ہے ایک دوفان ہے ایک عذاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسائل کا ایک بومر ہے جو اس قوم پہ اللہ کی طرف سے اس حکومت کے شکر میں نازل ہوں گیا ہے یہ حکومت اس نے غریب کا جینہ دو بڑھ کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں آج اس حد پاکستان میں آپ چار حصوبوں میں گلگت پاکستان میں جائے تو آپ کوئی بھی ایسا ہتہ کوئی بھی ایسا لوگ کوئی بھی ایسی قوم نہیں جو اس مسائل کی بوہر میں پنچ گئی ہو اس حکومت کی وجہ سے بیجلی بلو کی برمار اس میں ٹھک سو کی برمار پیجلی کا ایک گرانے قابل چار ہزار سے کم نہیں آ رہا ہے گی کی قیمت ایک سو بیس روپے پی لیٹر سے پہنچ کے تین سو پچاس چار سو روپے تک پہنچ گئی گی اس کی قیمت روزانہ بڑھ رہی ہے دوسرے مسائل دوائیہ تین سو پیسد مہنگی ہو گئی ہے یہ سب اس قوم پہ توپہ ہے اس نیازی حکومت کا جس نے کہا تھا میں ان کو رولاؤں گا ان کی چیہیں نکاروں گا تو آج ان کی اس قوم کی چیہیں بھی نکل رہی ہے یہ روپی رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جو ادا سے اپنے جناہوں کی معاپیاں مانگ رہے ہیں توبے کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عذاب ہم پہ مٹا دے لیکن یہ حکمران اس کو شرم ہی نہیں آ رہی جو اب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو ہشالی دی ہے سکون دیا ہے تو میں اس قومرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کونسی وہ خوشی ہے کونسا وہ سکون ہے جو آپ نے اس قوم کو دے دیا ہے آپ ذرا بتائیں آج آپ کھلے میدانوں میں نکلے عوام میں جا کے آپ سروے کریں خود ہی سروے کریں آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کا نیازی جس پہ آپ کو بہت زیادہ ٹرسٹ تھا جس کا بہت بہت حوالہ دے رہا تھے کہ اس کی یہ ریپورٹ آگئی اس کی یہ ریپورٹ آگئی اور جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ ریپورٹ ہی ہے کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ باری کریکشن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے نیازی تم تو عدالتی سرٹیپائیڈی مندار ہو ویسے تو نہیں ہو لیکن عدالت نے آپ کو سرٹیپائیڈی مندار کرا دیا ہے تو کہا گئی ہو آپ کی دعوے کہ میں آگے کرپشن ہتم کر دوں گا آپ نے تو کرپشن بڑھا دیا ہے آپ کی آنے سے تو کرپشن بڑھ گئی ہے ادارے تباہ ہو گئے ہیں سکون تباہ ہو رہا ہے ملک بھنگائی کے بور میں پنستہ جا رہا ہے آخر کب اس ملک کا پیچھا آپ جیسے ناخلوں سے چھوٹ جائے گی اس قوم کا بیڑا غرق کرنے کے بعد کیا تم لوگ چلے جائے گئے مجھے ترس آ رہا ہے اس پاکستانی قوم پہ کہ اس کی کیا مسئیبت نازل ہو گئی ہے افسوس ہو رہا ہے اس ملک پہ جب ملک چلانے کا صلیقہ نہیں تھا تو ان لوگوں کو لایا کیا کیا ہوتا ہے اس پلک تباہ کرنے کیلئے اور کوئی طریقہ ٹون لیتے لیکن اس کے عوام پہ ظلم تو نہ رہتے تو آج کا ایک مزدور ایک عام مزدور اس کی تنخواہ کیتنی ہوتی ہے پاندرہ ہزار روپے پانچ سو روپے وہ ڈیلی لینے والا مزدور آپ مجھے پتا ہے اس کی مہنگائی کے دور میں وہ کتنا اپنے اخراجات کو پورا کرے گا پاندرہ ہزار روپے میں وہ اپنی دوائیاں پورا کرے گا اپنے بچوں کی سکول پیس ادا کرے گا تعلیم کے حرص کرے گا یا کپڑے جوتے وغیرہ کرے گا یا پیٹ بر سکے گا پاندرہ ہزار میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا ہے اور آج کی ماں آج کی بہن آج کی بیٹی آج کی بیوی آج کے بچے آج کی بوڑے والدین وہ سب بہت دعائے دے رہی ہے اس نیازی کوبی اور اس کے لانے والی کوبی بس سے دعائے